موسیقی عادتیں ایسی ہیں جو کامیاب لوگوں کے اندر کومن ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا تو ہم ان پانچ عادتوں کو لے لیتے ہیں ویسے پچاس عادتیں بھی ہو تو کم ہیں لیکن پانچ وہ ہیں جو ایسنس ہے نمبر ایک ہے ہمت نہ آ رہے ہیں ہمت نہ آ رہے ہیں اپنی زندگی میں مسلسل اور تسلسل دو چیزوں کو ضرور شامل لکھیں خون میں آپ کی دوڑیں ہوں مسلسل تسلسل یاد اکھیں کہ کنسسٹینسی جو بڑی امپورنٹ ہوتی ہے ہوتا یہ ہے کہ ہم جب کسی کام کے لیے ارادہ کرتے ہیں اس کی طرف سفر کرتے ہیں اس طرف جو ہم چلتے ہیں تو ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ اس کے اینڈ کہاں ہیں اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اینڈ سے ذرا سے پہلے ہم ہمت ہار جاتے ہیں اور وہ جو ہمارے ایک پدم کے ایک ہاتھ کے فاصلے پر کامیابی تھی نا وہ رہ جاتی ہے معاؤز تنگ جو ہے وہ یہ جو نئے چین ہے اس کے لیڈر ہیں جس طریقے سے قائد عظم محمد علی جنہ صاحب کو ہماری اہمیت حاصل ہے اس طرح معاؤز تنگ صاحب کو حاصل ہے اور عالم مسلموں کا وقت بھی ایک ہی جیسے تھا انہوں نے بڑی تحریح چلائی تھی یہ اپنے بچپن کی بات ہے کہ ان کا جو گھر تھا نا تو اس کا جو مشرق تھا وہاں پہاڑی تھی تو پہاڑی تھی انہوں نے تو وہاں پہ جب سورج بلکل سر پہ آجاتا تھا تو جا کے ان کی آن روشنی آتی تھی تو انہوں نے ایک دن جنہ اوزال لیا اور پہاڑے کو کٹنا شروع کیا لوگوں نے کہا کیا کر رہے ہیں انہوں نے کہا جی میں سراغ کر رہا ہوں اس پہاڑے کو اپنے یہاں سے اٹھا رہا ہوں تاکہ ہمارے گاؤں میں روشنی آنا شروع ہو جائے تو لوگ ہسے بھی سارا کام بھی کیا لیکن تسلسل کے ساتھ کئی سال کرتے رہا پھر لوگ بھی ملتے چلے گا تو انہوں نے اس پہاڑے کا حصہ آخر کٹ دیا جس سے روشنی جو ان کے گاؤں میں بھی آئے تو دیکھیں تسلسل سے جو انہوں نے آپ کام کر رہے ہیں ہمت نہ ہارے وہ کام کر رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ ضرور کامیاب ہوتے ہیں پاکستان میں جو ہماری نئی نسل ہے اور باقی دیگر لوگ بھی ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ لوگ ہمت ہار رہے ہیں اور اسی لئے وہ پھر ملک کے اور قوم کے خلاف باتیں بھی کر رہے ہیں وہ مایوس ہو رہے ہیں مایوسی جو اللہ کی رحمت سے جو انہوں نے مایوس ہونا وہ آپ کو پتا ہے ایک اچھا پسندہ چیز نہیں ہے دوسرا ہے اچھے اخلاف بیدا کریں اخلاق کے ہیں لوگوں سے مسکلہ کے رہیں ان کے خیر خواہی رکھیں مضبط رہیں اور بیلوس ہوں لوگوں کی عزت کرنے یہ بڑا زبدہ استحاب دیکھیں آپ حضور صاحب کے حدیث کا مفہم بھی ہے کہ جو ہمارا وزن کیا جائے گا عمال کا اس کے اندر سب سے زیادہ جو وزنی چیزیں ہوں گی انسان کے اخلاق ہوں گی اخلاق کا مطلب ہے کہ ہم دوسری انسانوں کے ساتھ کس طریقے سے ڈیل کر رہیں اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا رہنا سوچیں سارے کی ساری باتیں جو اچھے اخلاق کے آتے ہیں اور اچھا اخلاق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ٹاپ کے اوپر ہیں ان تیسے سپارے میں اس بات کی ایک کو ان کو سرٹیفیکٹ بھی دیا گیا ہے صحیح ہے تو دوسرے یہ اچھے اخلاق پیدا کریں اسی لیے ان کے اخلاق ہی کی وجہ سے جو تھے اتنے سارے لوگ جہنے اسلام کے دائرے میں آئے اور اتفاق سے ان کی امت اس وقت کیونکہ اخلاق کے لیویل پر کم ہے لہذا لوگ اب اتنے داخل نہیں ہو رہے ہیں تو پہلا ہے ہمت نہ آرہا ہے دوسرا ہے اچھے اخلاق پیدا کریں تیسرا ہے پبلک لیشننگ یا تعلقات بنانا اس وقت دنیا بھر میں رینکنگ میں نمبر ون آرہا ہے کہ اگر انسان میں کوئی صلاحیت ہو تو وہ پبلک لیشننگ کی یا کس کی ہو تعلقات دوسروں سے بنانا یہ تعلقات انسانوں سے بھی ہوتے ہیں اداروں سے بھی ہوتے ہیں ملکوں سے بھی ہوتے ہیں لابنگ ایجنسیز ہیں لابنگ کمپنیز ہیں جو لاکھوں ڈالرز لیتی ہیں اور آپ کی پبلک لیشننگ کر رہی ہوتی ہیں لہٰذا آپ کیا کریں کہ اپنے تعلقات دیکھیں کہ آپ کسی بھی کون لوگ ہیں جن سے آپ تعلقات کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں وہ ایسے بھی تعلقات ہوتے ہیں جو کہ آپ کے کل کام آتے ہیں آپ کے ادارے میں کام آتے ہیں تو اسے خیر خواہی ان سے لیں اپنے آپ کو سل کریں یعنی آپ اپنے کارناموں کو ان کے سامنے پیش کریں صحیحے کچھ تھوڑا بہت بے غرض بھی رہے ہیں تو آپ کیا ہوگا تیسے نور پہ آپ پبلک لیشننگ بھی ہوگی تو پبلک لیشننگ سے جیسے ہی آپ کہیں پھسیں گے آپ کو ہمیشہ وہ لنک ذہن میں آ جائے گا کہ جہاں پہ آپ کو کوئی واقفکار اس ادارے میں اس جگہ پہ اس ملک میں جنہ وہ ہے اور آپ اپنا کام آسانی سے نکلوا سکتے ہیں اگلا ہے ہمارا حقیقت پسندانہ بنے کیس یہ ہے ہاں بھی دیکھیں ویسے ہی کہہ رہا ہوں اگر ہم اپنے سیاسیدانوں کے بیانات دیکھیں تو اکثر بیانات ایسے ہوتے ہیں جو ہم سنتے ہیں تو ہسی آتی ہے کیا ہوتا ہے وہ حقیقت پسندانہ نہیں ہوتے جتنے بھی پچھلے چالیس سالوں میں سیاسدان آئے موسٹلی ایسے انہوں نے بیانات دیئے کہ جو بیانات ہو نہیں سکتے یہ تو شادی سے پہلے تو یہ دے سکتے ہیں کہ آپ کے لئے میں چاند کٹ بھی ٹوڑ کے لیا ہوں گا لیکن شادی کے بعد پھر کوئی نہیں کہتا ہے کہ اس کو اقل آ جاتی ہے اسی طریقے سے ہماری جتنے بھی چیزیں ہیں وہ حقیقت پسندانہ ہونی چاہیے یعنی ہم جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھیں جاگتی آنکھوں کے خواب یہ نا وہ حقیقت پسندانہ ہوتے ہیں یا ہم وہ خواب دیکھیں جس کی تعبیر ممکن ہو ہمارا اس سے اقلع ہے اختلاف رائے کو عزت دیں یا مقالمہ کریں مقالمہ بڑی اہم ہے ابھی ہم نے ایک اور بھی ویڈیو کی تھی تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ مقالمہ آہستہ آہستہ کم ہو رہا اس کی جگہ تشدد لے رہے ہیں صحیح ہے اس کی جگہ تشدد لے رہے ہیں ہر انسان کا بنیائی طور پر جو سوفٹر ہے وہ الگ ہے اس کا کیونکہ سوفٹر الگ ہے جہازہ اس کو سوچنے کا انداز اس کے عمر اس کی جنڈر اس کے جناب انوائرمنٹ اس کے کنٹری اس کا ریلیجن اس کے ایج گروپ کے حساب سے ہوتا ہے ہم جو سوچتے ہیں ہم نے جو میعار بنایا ہوتا ہے وہ اپنے تمام چیزوں کا میعار بنایا ہوتا ہے صحیح ہے چھوٹی سی مثال دیتا ہوں گا اگر میں فرض کرے ایک منٹ کے اندر جو ہے وہ سو قدم سمجھتا ہوں تو میں اپنا میعار چلنے کا بناوں گا ایک منٹ میں سو قدم اسی والے کہوں گا یہ سلو ہے اور ایک سو بیس والے کہوں گا یہ جلدباز ہے تو اسی طرح ہم اپنے خیالات کے اندر سارے چیزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں لہٰذا کیا ہے یہ آپ مقالمے پر یقین رکھیں جو آدمی ایسی کوئی بات کہہ رہا ہے دوستوں سے محلے سے سنے گی غلط چیز تھی تو ہمارے ذہن میں وہی چیز دلیوی ہے تو اس کو رکھیں تو پانچ چیزیں ایسی ہیں جو جس کے اندر ہوں گی وہ خود بخود اچھی عادتیں بن جائیں گی نمبر ایک ہے ہمت نہ ہاریں نمبر دو اچھے اخلاق پیدا کریں نمبر تین ہے تعلقات پبلیلیشنگ چوتہ ہے حقیقت پسندانا اور پانچویں اختلاف رائے اور مقالمے کو فروغ دینا اب امید ہے کہ یہ موضوع آپ کو باقی موضوعوں کی طرف پسند آئے گا اپنا اس چینل کے خیال لکھیں خوش رہیں سلامت رہیں اسلام آلے